اے زامن یاہو اے گھر اپنا تعرف نہ کراتا ارے متاہ ہوں تیرا میں اگر یہ نہ بتاتا ہوتی نہ ہوتی نہ کبھی ختم ملائک کی منوں تو اے زامن یاہو اے زامن یاہو اے زامن یاہو اے زامن یاہو اور کھل جائے گا دنیا پہ تیرے میر کا رتبہ ہو جائے گا معلوم کے بندہ ہوں میں کس کا ارے آئے گی میری قبر سے جس دم تیری خوشبو اے زامن یاہو 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 دار وقت دعا ہے تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے پریشانوں کی مشکلات پریشانیوں کی دوری کے لیے جو قرض دار مومن ہیں ان کی قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے والدِ بزرگوار محترم جناب سید شبی حدر صاحب اور مولا حسین کا عزدار جو جو جہاں جہاں بیمار ہے ان سب کی صحتیابی کے لیے بارگائے امام رضا سے ہوتے ہوئے بلند تر صلوات پڑھ دیئے محمد وآلہم اللہم صلی اللہ محمد وآلہم محمد وآلہم جی بھائی جن میں فیل اپنے اختیدامی دوں گی جی بھائی جن یا مولا حسین باجن یہ تو بڑی پڑی پڑی بہت وقت ہو جانا ہے اس منقبت میں ہاں جی ہے جب خدا کو بکارہ حالی آگئے حلی مولا حلی مولا جب خدا کو بکارہ حالی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی آگئے آپ جی جناب احمیر تمہیں آپ سب سے راضی ہوں زندگی بندگی روشنی ہی آگئی روشنی آگئی 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 ہرے موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا خضر ہرے اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی ہرے تیری مجندی پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائیب مصطفیٰ مزہر کبریا تو بلی و بسی و علی ہی رہا ہرے منزلت میں تیری کیا کمی آگئی اور تمام موالیانِ مولاِ کائنار کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ غسلِ مئیت نہ کہنا میرے غسل کو غسلِ مئیت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کفن نام دو ارے غسلِ مئیت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کفن نام دو ارے میں چلا ہوں میں میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو ارے جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آگئی غسلِ مئیت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آگئی ارے عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اغلیت تھی تیری مد حقیق میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سبتِ جعفر کو بھی شاعر ہاں گئی بندگی بی روشنی خلطر سلام اللہ علیہ السلام بی روشن جان بجان جان ایک ربائی آپ کی نظر جب میرے صاحب جب پہلی مرتبہ نجف جانا ہوا تو جیسے ہی گاڑی سے اترے مولا کا روزہ سامنے تھا تو دل رکتا نہیں تھا سامان اتر رہا تھا اور ہم چل دئیے زیارت کے لیے تو جاتے ہوئے مولا گروزہ سامنے تھا جاتے ہوئے چار مصرے ہتا ہوئے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھا تو ہم قدم تھا ملائک کا کاروان دیکھا تو ہم قدم تھا ملائک کا کاروان شاہِ نجب کے در کی غلامی کے واسطے سبحان اللہ دیکھا تو ہم قدم تھا ملائک کا کاروان شاہِ نجب کے در کی غلامی کے واسطے ارے قدموں کی چاپ سن کے جو پیچھے نگاہ کی کعبہ بھی آ رہا تھا سلامی کے واسطے جناب قبلہ علامہ آل عباس صاحب میری آواز سننے تو ان سے دست بستہ گزاری ہے کہ سرکار یہاں تخت ویلا پر محفین میں تشریف لے آئیں چار مصروں کا مجھے حکم ہو رہا ہے جی بھائی میں اس کے بات کیے حیدر ہوں میں حیدر اور اس کے بعد حیدر حیدر اور حیدر حیدر کے بعد تو دنیا ہی ختم ہے پھر نا اور ہم سب پیدا ہی حیدر حیدر کرنے کے لئے ہوئے ہیں بھائی جی بھائی میں رہا ہے مالکوں کا تذکرہ سن رہے ہیں مالکوں کے نوکروں کی بھی ایک دو بات قبلوم ہیں آپ سب مولا جناب امیر کے نوکر ہیں خادم ہیں مالک ہمیں پروردگار ہمیں مالک کے نوکروں میں خاص کر شمار فرمائیں حکم ہو رہا ہے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر تو آپ نے بتانا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر آپ بتائیں گے کہ کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر جو میں کہوں گا پھر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی نوکر سنیں کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر لیکن ایسے نہیں ہوتے بھائی بلا نواز سے کہیے مالک کے نوکروں کا ذکر ہے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر سنیں کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر دے کرمی سموں اور دے کرمی سموں سلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر اور وقت پر سنیں کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر بہت تیزی میں دو تین بن بلکل کہ وقت پر وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں فطرت خنجر و تلوہر بدل دیتے ہیں اور دار پر لہ جائے گفتار بدل دیتے ہیں اور زیر خنجر بھی زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر 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 علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر اور تُن نے مولا کی سرکار ہر دور میں مولا کے نوکر تھے اس دور میں بھی تھے آج کے دور میں بھی ہیں آگلے زمانے میں بھی ہوں گے علی کے نوکروں کی ایک تازہ مثال ہے آپ سب حالات سے بخوبی واقف ہیں میں اشارتاً حاضر کر رہا ہوں ایک مثال پیش کر رہا ہوں علی کے نوکروں کی کہ تُم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا افراد کی قلت مولا کے ماننے والوں کے لئے کوئی مانی نہیں رکھتی کہ تُم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا لشکرِ کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا کہ تُم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا لشکرِ کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا اور چند افراد نے لبنان کا نقشہ بدلا ارے بھاگنے والے بھاگنے والے بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر اور عشقِ حیدر کی تمام موالی مولا کے ماننے والے پیدائی مولا کی ذکر کی تبلیغ کے لیے ہیں علی علی کے لیے ہیں کہ عشقِ حیدر کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں ایک کردار پیش کر رہا ہوں جس نے ایک نئے انداز سے الگ انداز سے فقیدی اوڑ کر جنون اوڑ کر مولا کا ذکر کیا علامہ صاحب بنا دے کر رہا ہوں عشقِ حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر عشقِ حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے دیوانیں دانہ عطا کرتے ہیں عشقِ حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے ایسے دیوانیں دانائی عطا کرتے ہیں اور اقل والے اقل والے انہیں بحلول کہا کرتے ہیں اقل والے انہیں بحلول کہا کرتے ہیں ارے آمی ٹی ٹی ٹی